السلام علیکم جو ویلکم کرتا ہوں میں ہاؤس طور پر آج یہ ویڈیو سب بینڈینز کے لئے ہے یار کیا کھیلا ہے آپ لوگ نے اسٹریلیا میں جا کے اسٹریلیا کو ان کی نانی یاد دلوا دیئے اور یار سب سے جو بہترین بات ہیں ہم بھورا کیا ہے بات ہے یار جب سے وہ کیپسٹن بنائے اس کا کیپسٹن پہلے بھی بات ہے پک انڈیا میں جب وہ کھیلے تھے تیسٹ میچو دن میں ناوکٹر نے اتنی ہاث نہیں لی سپینرز کی پیٹھی فاسٹ پالر کچھ کرنی پارے تھے لیکن اب ان کا جب فاسٹ پالر کو سپورٹنگ ہوتی ہے پیٹ تو کیا وہ فاسٹ بالر بن جاتے ہیں امیزنگ بالر امیزنگ بالر یار چھا گئے بھمرا بھم بھم بھمرا کیا بات ہے لیکن یار اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالرز کو ایک جب آپ کسی ٹیم میں ایک پلیئر کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں کوئی اچھا پلیئر ہو تو اس کو لانگ رن دیتے ہیں تو تب ہی جا کے وہ پرفارم کرتا ہے جنہیں جنہیں بڑی ٹیمز ہیں سب میں جو پ پرفارم نہیں کر رہا تھا دوزار انیس سے میں دوزارت بائیس تھیس تک تو بائیس تک دوزارت چار سنوں نے پرفارم نہیں کیا لیکن ان کو ٹیم نے کیا رہی کیا اور اس کے بعد جب شروع شروع میں کوئی پلیئر آتا تو اس کو اچھا پرفارم نہیں کرتا تو اس کو ہمیں لانگ رن دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈیویلپ کر سکے حاصل پر پاکستان میں پاکستان میں ابھی شوہر مقصود نے یوٹیوبر چینل اپنا بنایا ان میں بہتر نیا چینل بنایا اور اس نے ایک ویڈیو بنائی جو بہت وائرل ہوئی وائرل یوٹیوب کے ساتھ لہاظ سے وہ وائرلی تھی ابھی اس لی انہوں نے کہا کہ یار ڈیمیسٹک سیٹم ہمارا بہت عجیب اگر پاکستان کو اسٹریلیا میں جا کے مار پڑتی تو یہاں پر گرین پیچز بناتی جاتی ہیں اور ڈیوک اکبال لگا دیا جاتی ہے اس میں بال اتنا تا سوینگ ہوتا ہے ایک ایک چپا چپا تین تین فٹ سوینگ ہوتا ہے یار تو بیٹسمن کی یہی ٹیکنی مائنڈ سٹ بن جاتا ہے ان کا کہ یار جو باہر آ رہی اس کو بلا لگاؤ تو ایج ہو کے اوپر سے چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ ایج ہوکا ہو جائے گا کبر پر اس کے علاوہ اس کو بالوں کا ٹچ نہیں کرو بس آرام سے کھلو اپنا مال پورا نا ہوئی تو پیٹ دیکھیں گے تو یہ ایک ٹیکنیک ہے یہ ہے کہ اس سے کوئی پلیئر ڈیویرپمنٹ نہیں ہوتی دو چار مائچوکلی ایسے ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کے پلیئر اوٹ زیادہ حراب ہوتے ہوتے ہیں مطلب کوئی کہتا ہے کہ میں نے بیس سال کیلی دومیسٹک تو اس میں کوئی ساٹھ قسم کے میں سٹرکچ ایسے ہو جاتا ہے اس لیے ہماری ٹیم اچھی نہیں بن پاتی ٹھیک ہے پلیئر اچھے بن جاتے ہیں کچھ نہ کچھ جیسے صرف ایک مران ہانت ہے جنہوں نے اپنے دور میں ٹیم ایک اچھی بنائی تھی جنہوں نے ٹیلنٹ چن چن گلایا تھا اور پاکستان کی ٹیم ہے وہ چل ٹیلٹ پر رہی ہے وہ پلیئرز پر نہیں چل رہی ہے جو پلیئرز بنتے ہیں جو خود میں جن میں نیچرل ابلیٹی ہے وہ ان پر ٹیم چل رہی ہے وہ جو کہتے ہیں کہ پاکستان پی سی پ پلیئرز بنا رہے ہیں وہ آپ کوشش کر رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی تو یہ چیز ہے کہ ابھی دیکھو چاہیے بڑا زرہ سا بڑا پروفاؤنگ کرے خود کولو ڈی کولو ڈی کولو ڈی کولو ڈی کولو اوی آر اس کو لیکن اس کو اجازاری بات ہے اس کو ایک پروسیس ہونا چاہیے اس کو امپروو کرنے کا سوچو کہ اپنے بالرز لگاو اور کوشش مگاو بالنگ کوشش لیفٹ ٹام بالرز اس کو پیمپروو بھائی تیری یہ گلتی ہے تو ام میں پلیئر تو بیس چاہیے جسے انگلینڈ نے کیا اس کے ساتھ براڈ کے ساتھ کیا ان کو ٹیسٹ میں بٹھا دیا حالانکہ وہ ابھی وہ آئی پیر میں سلیکٹ ہو رہا ہے بیس سارباد لیکن انہوں نے جب ایک گھر اسی بھی نہیں کہا کہ آپ کھیڑوں کے تو ٹیسٹی کھیڑوں گیا اور ٹیسٹ میں ہوں بیسٹ پر فارمس چاہیے ٹھیک ہے تو کیا نا تھا اس کا سب سے بڑا بالر انگلینڈ کا جیمز انڈرسن تو جیمی انڈرسن تو ان کو یار دیکھو نا وہ کیسے اتنا برد بن کے کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ میں لیے سپیسیفیک رکھا ان کو سارا کچھ فسکلٹیز پروائیڈ کی ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ کا پئی پلیئر بنہا میں تو ٹیسٹ پر میچزز تو آ کے دے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ کیسے آپ پلیئر کو ڈیفیل اپ کرتے ہیں اور جو آکیب جاوید کرتے ہیں آپ نے لاہور کے لندر کے لیے آپ دیکھیں بس پلیئر ہی نہیں ہتم ہوتے لیکن محمد رضوان کی یہ کوالٹی ہے پلیئر جیسا بھی ہو اس کا لیول بڑھا دیتے ہیں اگر وہ ایبریج پلیئر ہے تو اس کو ایبریج سے اوپر لے جائیں گے اور اس کی جو ایبیلٹیز آف ہفٹی پرسنٹ سے زیادہ ایمپروو ہو جاتی ہیں تو یہ محمد رضوان کی کوالٹی ہے کہ ہر بندے کی عمران حان میں بھی ایک کوالٹی تھی اس کو جو بھی ٹیم دے جو گے وہ ٹیم سے وہ جو ہے نا بندوں سے کام ان کے جو ایبیلٹیز سے بڑھ کے لے گا یہ اس کی کوالٹی اس پر دیکھی تو ہر ویلڈن میئے آئر ابھی انشاءاللہ لیکن یہ تیمپریری چیزیں ہوتی ہیں آج جیت رہے ہو کل ہار رہے ہو دیکھتے ہیں اب انڈیا سیریز جیت پاتا کہ نہیں اگر انڈیا یہ سیریز جیت گیا باورٹر کو آسکر تو تین بار لگاتار ہو جائے گا کہ انڈیا جو ہے گھر میں جا کے اسٹریلیا کو لگاتار تیسری پر ہرا رہا ہے اور یہ بھی ہیٹرک ہو جائے گی سیریز لاؤس کی اسٹریلیا کے لیے بائے انڈیا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے ہیٹرکی کہہ سکتے ہیں چلو اب یہ موسم بڑا جو تھا نا کیا رکھ ہاتھ ہوا دیس اتنی زیادہ برف پڑی تھی لیکن اب بارش صبح سے ہو رہی ہے تو بارش نے ساری برف کو گلا دیا میٹو کے ساری برف